بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں گے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے بی اے بی ایسی پارٹ ون سائیکولوجی کے بارے میں جو سائیکولوجی کا پیپر ہوتا ہے بی اے بی ایسی پارٹ ون کے اندر پجاب انوستی کا اس کے ہم جو ہے وہ امپورٹنٹ کوشنز دیکھیں گے امپورٹنٹ ٹوپکز دیکھیں گے یہ کون کون سے ٹوپک ایسے ہیں جو پاس پیپرز کے اندر یا کوشن ایسے ہیں جو پاس پیپرز کے اندر زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو چکے اور جن کے آنے کے چانسے جو دوہزار چوبیس کے اندر زیادہ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سائیکولوجی کے بارے میں یہ آپ جو بچے دے رہے ہیں پیپر سائیکولوجی کا پارٹ ون کے اندر چاہے وہ اردو میڈیم ہے چاہے انگلیش والے ہیں تو اردو میں بتاؤں گا آج میں چونکہ زیادہ بچے جو ہیں وہ اردو وہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کی انگلیش والی ہے تو آپ اس میں آپ انہی کوشنز کو جا کے انگلیش میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے جو ہے وہ کوشن ایپورٹن ہے تو سب سے جو پہلا ٹوپک آتا ہے نفسیات والا جو نفسیات والا ٹوپک ہوتا ہے سائیکولوجی کے لیے کیونکہ نفسیات اسے اردو میں نفسیات بولتے ہیں سائیکولوجی کو تو نفسیات والا جتنے بھی ٹوپک ہیں جس میں سائیکولوجی کا ورڈ آئے گا وہ آپ نے لازمی تیار کرنے وہ پیپر پوائنٹ اف وی کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کوشن یہاں پہ نفسیات کی کسی دور مکاتیبیں فکر کا باہم ہی موازنہ کریں کیونکہ ایڈیفرنٹ ادوار ہیں اس کے تو آپ نے کسی کا موازنہ کرنے انہوں نے کس طرح نفسیات کو سائنس بننے میں مدد دی یعنی کہ نفسیات پہلے کچھ اور سمجھ رہتا تھا اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کو سائنس کا درجہ دیا گیا تو نفسیات کو سائنس بننے میں کیسے انہوں نے مدد کی یہ بھی آپ نے سارے کا سارا بتانا ہے نیکس کوشن بات کریں تو یہ بھی نفسیات کے اوپر ہے جدید نفسیات کی ارتقاء میں تفاقیت اور کرداریت کے کردار پر تفسرہ کریں اس میں بھی آپ نے نفسیات کے بارے میں بتانا ہے اس کی کرداریت کے کردار پر آپ نے تفسرہ کرنا ہے سارا ڈیٹیل کے اندر کوشن نمبر طریقی بات کریں تو نفسیات کا تاریخی پسے منظر پر نوٹ لکھیں اب نفسیات کا تاریخی پسے منظر کیا ہے مطلب کہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی کن کن لوگوں نے ان پر کام کیا کم کم کام کیا وہ سارے کے سارے آپ نے تاریخ جو نفسیات کی ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ لکھنا ہے کوشن نمبر فور کی بات کریں تو میدانی طریقہ اور سروے کے طریقے میں متصاد اور عوامل کی تشریح کیجئے اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلے تین کوشن تھے وہ نفسیات کے اوپر تھے آگے آپ کے آئیں گے سروے کے اوپر اور آپ کے جو جو آگے نیکس کوشن ہے یاد آج کے اوپر یا فکر کے اوپر تو یہاں پہ چوتھا کوشن ہے میدانی طریقہ اور سروے کے طریقے میں متصاد اور عوامل کی تشریح کریں کوشن نمبر فائیو ہے تجرباتی طریقہ کار پر بحث کریں تجرباتی طریقہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو میدانی طریقہ ہے جیسے آپ کے پاس تجرباتی طریقہ ہے اور بھی کافی طریقے ہیں تو آپ نے یہاں پر تجرباتی طریقے والا کوشن کرنا ہے اور نیز اس کی اہمیت اور چند خصوصی اناثر پر روشن ڈالی چند خصوصی جو مین مین اس کے اناثر ہیں ان پر آپ نے روشن ڈالی اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے اور اس کی اہمیت بھی لکھنی ہے پھر آتر یہ محیطی نظام عصبی کے ساخت اور وظائف پر تفصیلی نوٹ لکھیں جو نظام عصبی والا کوشن ہوتا ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹن ہوتا ہے پاس پیپرز کے اندر جو نظام عصبی سے ریلیٹڈ جو کوشن ہے وہ کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے تو یہاں پہ جو ہے محیطی نظام عصبی کی ساخت اور وظائف پر نوٹ لکھیں پھر آتر یہ موسٹ کی تعریف کریں اور کلاسٹیکی اور آلاتی مشروطیت کے امتیازی عوام پر تفسرہ کریں یہ بھی امپورٹن کوشن ہے پیپر میں کئی دفعہ یہ آ چکا ہے پھر آپ کے پاس ہے گہرائی کے ادراک میں یک چشمی اشارے کس طرف کس طرح سے دیکھنے والے کی مدد کرتے ہیں تفصیلن تحریر کریں تو گہرائی کے ادارک میں یک چشمی اشارے ہیں کس طرح سے جو دیکھنے والا ہے جیسے ہم آگے والے آنے والے کوشنز بھی آنکھ کے بارے میں پڑھیں گے آنکھ کا کوشنٹ امپورٹن ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ دیکھنے والے کے مدد کرتے ہیں اشارے جو ہوتے ہیں تو اس پر ہم نے تفصیلن نوٹ لکھنا ہے کوشن نمبر نائن آتر یہ اعتباس کیا ہے اعتباس میں ذاتی عوامل کی کردار کے بارے میں لکھیں اعتباس کیا ہے یہ بھی بھی کوشنٹ باس پر پیس کے اندر دیکھا گیا ہے کئی دفعہ تو الڈباس والا ٹوپک بھی آپ نے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے پھر آتر یہ موسٹ امپورٹن کوشن یاداش والا اور فکر والا اور احجان والا یہ جو یاداشت ہیں فکر ہیں اور احجان ہیں ان میں سے دیکھا گیا ہے کہ کوشن لازم بھی پر میں آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے لازمی دھیان سے تیار کرنے ہیں یاداشت کی تعریف کریں اور یاداشت کی پیمائش کی طریقہ بیان کریں یاداشت کی پیمائش کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کر رہتے ہیں سائیکولوجی کے اندر وہ آپ نے بیان کرنا ہے پھر آتر کوشن نمبر 11 فکر سے کیا مراد ہے استدلال کے عمل کو وضاہ سے بیان کریں استدلال والا جو ٹوپک ہے اور جو فکر والا ٹوپک ہے دونوں امپورٹن ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے پھر آتر یہ حجان کی تعریف کریں حجان والا کوشن میں بتا چکا ہوں بہت ہی امپورٹن ہے کئی دفعہ پیپر میں آ چکا یہ ہے تو حجان کی تعریف کریں بدنی تبدیلیوں کے خصوصی حوالے سے حجانات کے کوئی سے دو نظریات میں تمیز کریں کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ نظریات ہیں نظریہ ہیں حجان کے بارے میں تو آپ نے کوئی سے دو نظریوں کے دمیان فرق کرنا ہے تمیز کرنی ہے پھر آتر یہ تھرڈین والا کوشن اب ڈیفرنٹ نظریہ وہاں پہ دیئے گئے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے تو آپ نے یہاں پہ جو زیادہ امپورٹن ہے وہ آپ کے پاس ہے کارل ینگ یا سیگمنٹ فرائٹ کا نظریہ یہ دونوں امپورٹن ہے کارل ینگ یا پھر سیگمنٹ فرائٹ کا جو نظریہ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے شخصیت بیان کریں ان کا آپ نے جو نظریہ شخصیت ہے جو یہ کارل ینگ نے پیش کیا تھا یہ سیگمنٹ فرائٹ نے پیش کیا تھا اس پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے اور یہ ڈیٹیل میں آپ کی بک میں موجود ہے پھر فورٹین والا جو آپ کی پاس ہے ادراک کیا ہے نیز ادراک کی اقسام کی وضاحت کریں اب ادراک والا اوپر بھی تھوڑا سا آیا تھا لیکن یہاں پہ الگ سے کوشن بنا دیا ہے تو ادراک کیا ہے نیز ادراک کی بہت ساری قسمیں ہیں تو اس کو بھی آپ نے تفصیلاً بیان کرنا ہے اب کوشن نمبر ففٹین ہے یہ میں آپ پر بتا چکوں آپ کو کہ انسانی آنکھ والا جو کوشن ہے موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی آپ نے شکل بنانی ہوتی ہے اور ہر ایک حصے کی جو ہے وہ وضاحت کرنی ہوتی ہے انسانی آنکھ کی تفصیل شکل کی مدد سے کی ہر حصہ کی ساکت اور وضائف بیان کرنے ہر حصہ کی جو ساکت وغیرہ بیان کرنے ہیں آپ نے وضائف وغیرہ بیان کرنے ہیں پھر آتی جی مہرک سے گیا مرد مہرک والا کوشن بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تین بنیادی مہرکات پر یہ دو تین چیزیں آپ کو دیتا ہے دو تین ٹوپک دیتا ہے اور اس پر آپ کہتا ہے وہ نوٹ لکھیں جو نوٹ والا کوشن ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ نوٹ والا کوشن ہے اس میں جو امپورٹنٹ ٹوپک کرنے وہ یہاں بھی بتاؤں گا اور نیکس نیچے جا کے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے ٹوپک جو ہے وہ آخری کوشن تعلقات ہیں اس کے علاوہ ورثہ کی میکانیت اور دستمگاس کا نظریہ بعد یہ آپ نے نظریہ یاد یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی تیار کرنے یہ سارے کے سارے ٹوپک جو ہے وہ نوٹ والے ٹوپک کے لیے نوٹ والے کوشن کے لیے ایمپورٹنٹ ہے چلیں کچھ اور ٹوپک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور کوشن کون کون سے جو ہمیں ایمپورٹنٹ ہو سکتے تو کچھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اوپر والے کوشن میں ہی آئیں گے اور کچھ جو ہے وہ نئی ٹوپک یا نئی کوشن بھی آئیں گے تو ان کو بھی آپ نے لازمی دھیان سے تیار کر لینا ہے جیسے میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو نفسیات والا کوشن ہوتا ہے موسٹ موسٹ ہمپورٹنٹ ہوتا تو یہاں بھی سب سے پہلا جو کوشن ہے جدید نفسیات کا پس منظر بیان کرتے ہوئے نفسیات کے مکاتیب فکر بیان کریں یہ اوپر بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا تو نفسیات والا ٹوپک آپ نے لازمی کرنا ہے اور یہ جدید نفسیات ہیں نظامی اس بی کی ساکت اور وظائف پر تفصیل نوٹ لکھیں یہ اوپر بھی آ چکا ہے آنکھ کی ساکت اور دیکھنے کے عمل کے جائزہ لے اوپر کوشن کچھ اور تھا سٹیٹمنٹ کچھ ڈیفرنٹ ہی یہاں پہ سٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو آنکھ کی ساکت آپ نے بیان کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کو آپ کو جو ہے وہ ڈائیگرام کا نہیں کہہ رہا اپنے شکل نہیں بنانی لیکن جب اگر آپ کو کہے گا کہ آپ نے جب وہ شکل بنا کے وضاحت کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کی ساری شکل بھی بنانی ہوتی ہے حیجان کی تعریف کریں فوکل قوی غدود کے حوالے سے حیجان میں عزویاتی اور جسمانی تغییرات بیان کریں جو جسمانی تغییرات ہیں تبدیلیاں ہیں وہ بیان کرنی ہے حیجان کی تعریف کرنے کے بعد فیلاتری اموزش سے کیا مرادت اس کی اقسام اموزش آپ کی ٹوپک میں شامل آپ کی بک میں ہے تو اس میں اس کی بہت ساری اقسام ہیں تو آپ نے ساری کے ساری اقسام اور اموزش کی ٹوپک پر سارے کا سارا نوٹ لکھنا ہے مہرک کی تعریف کریں مہرک پر پڑھ چکے ہیں مہرک کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں تو مہرک والا جو ٹوپک ہے جو آپ کے پاس کوشن ہے یہ بھی آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے سکینڈری مہرکات کی وضاحت کریں مہرک کی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں سکینڈری ہوتے ہیں پرائمری ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے سکینڈری مہرکات کی وضاحت کریں پھر یہ ادراک آ رہا تھا اور اس کی اقسام آ رہا تھا یہ اوپر بھی آیا تھا کوشن ادراک کیا ہے ادراک کی اقسام بیان کریں علاتیں فکر کو مفصل بیان کریں فکر والا میں آپ کو بتا چکے اوپر بھی آیا تھا کوشن لیکن تھوڑا سی سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ تھی وہاں پہ فکر والا کوشن آیا تھا لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے علاتیں فکر کو مفصل بیان کریں فکر کے کون کون سے علات ہیں کون کون سی ڈیزنس کے اندر آتی ہوں سارے کے سارے آپ نے بیان کرنی پھر آتا ہی زہانت کی مختلف نظریات بیان کریں اب دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا تھا یہ آدائست کے بارے میں وہ والا کوشن بھی امپورٹنٹ تھا اور یہاں پہ زہانت کا کوشن آ رہا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ کوشن ہے اس کو بھی آپ نے دھیان سے تیار کرنا ہے پھر آتا ہی حافظے کی تعریف کرنی ازہ حافظے کی عمل کو تفصیل سے بیان کریں یہ بھی کوشن موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ دفعہ پیپر میں آ چکے ہیں حافظے والا تو اس کو بھی آپ نے لازمی دھیان سے تیار کرنا ہے تحلیل نفسی اور کرداریت کا تفصیل سے بیان کریں یہ تحلیل نفسی والا کوشن ہے اور کرداریت والا ہے تو اس کو بھی آپ نے اہدہان سے تفصیل سے جو ہم اس کو بیان کرنا ہے نفسیات کا تاریخی پسے منظر بیان کریں نفسیات والا کوشن میں آپ کو بتا چکا ہوں جتنے بھی نفسیات والا جو لفر اس کے اندر آتا ہے کوشن میں وہ ایک کوشن لازمی بپر میں آتا ہے تو آپ نے اس کو جو تاریخی پسے منظر ہے پر بھی بتایا تھا میں نے اس میں کن لوگوں نے کام کیا کہاں سے اس کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کو سائنس کا درجہ کیسے دیا گیا کن کین چیزوں کی وجہ سے دیا گیا وہ سارے کے سارے آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے آگے آتا ہے مشاہدات اور کیس ہسٹی کی وضاحت کریں مشاہدات کیا ہوتا ہے کیس ہسٹی کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے تفصیل بیان کرنا ہے پھر آتا ہے شخصیت کی تاریخ کریں نظریات بیان کریں اوپر ہم نے ایک شخصیت کا نظریہ جو فرائٹ کا نظریہ تھا وہ بھی آیا تھا کوشن تو وہ بھی کوشن آ سکتا ہے تو شخصیت کا تو وہ آپ نے اس کے مطابق وہ لکھنا ہوتا ہے لیکن اگر نہیں پوچھے گا تو نظریات پوچھے گا تو پھر آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں تفقر کی تعریف کریں اقسام بیان کریں یہ بھی امپورٹنٹ ہے گہرائی کے دراغ پر تفصیلی نوٹ لکھیں اور ہم نے دراغ کی ٹائپس پڑھی ہیں تو یہ گہرائی کے دراغ پر اپنے نوٹ لکھنا ہے شکل کی مدد سے کان کی ساخت اور وضائف کی وضاحت کریں اب دیکھیں اوپر آیا تھا آپ کے پاس آنک کی آنک کے بارے میں آیا تھا اب آ رہا ہے کان کے بارے میں جو آنک اور کان کا جو ہوتا ہے یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور مرکزی نظام عصبی جو نظام عصبی ہمارا ہے اس پر جو خاکہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس پیپر میں آ سکتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کان کی ساخت بنا کے اس کے وضائف کی وضاحت کرنی ہے نفسیات کے طریقوں سروے اور تجرباتی طریقوں کے بیان کریں اب جو ہفصیات کے طریقے ہوتے ہیں سروے ہے تجرباتی طریقہ ہے اس کو آپ نے تفصیلی بیان کرنا ہے پھر آتا جی مرکزی نظام عصبی کا خاکہ بنائیں یہاں پہ آگئے کوشن حصول افعال بیان کریں اس کے افعال کیا کیا ہوتا ہے نظام عصبی ہمارا کیسا ہے خاکہ بنانا اس کا آپ نے اور اس پر نوٹ لکھنا ہے اب آتا جی لاس کوشن جو اکبر بتا چکا ہوں کہ آپ کو ایک کوشن آتا ہے کہ مندر جزہل پر نوٹ لکھیں کوئی دو تین چار ٹوپک آپ کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ان ٹوپک پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے یہ پیپر میں لاس کوشن آتا ہے یا ایک کوشن لازمی اس میں سے آتا ہے تو اوپر بھی کچھ ٹوپک میں نے آپ کو بتائیں اور یہاں بھی بتا رہا ہوں آپ کو انٹرویو کرنا ہے آپ نے فاصلے کے جرا کرنے تحلیقی تفکر کرنے سماجی محرکات کرنے سانوی محرکات کرنے اس کے علاوہ آپ نے کرنا جی فراموشی ہے کروموسوم کی ساخت ہے اور وظائف ہے اور اس کے علاوہ آخری ٹوپک کا تجرباتی وساختی طریقہ اب یہ کچھ ٹوپک ایسے تھے جو پاس پیپر کے اندر کوشن بار بار ریپیٹ ہو چکے تو میں نے آپ کو وہ سارے کے سارے بتائیں ہیں آئی ہوپ کے ان کو کرنے کے بعد آپ کا جو پیپر ہے وہ انہی میں سے آ جائے گا اور اگر آپ کو یوڈ اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں کو سر شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ کسی اور چیز کے لئے آپ کو جو ہے وہ گیس پیپرز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاء ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیالے کیے گا اللہ حافظ